اسلام علیکم خواتینوں حضرات میں ہوں حارون اکرام ایک امریکن سائیکولجسٹ جن کا نام ڈاکٹر ہربر تھا انیس سو ستر میں ایک ڈرگ ریہیب میں کام کر رہے تھے ڈرگ ریہیب ایک ایسی جگہ کو کہتے ہے جہاں پہ نشہ چھڑوایا جاتا ہے اُتھ جگہ پہ بارہ گھنٹے کی جوب تھی جو کہ بہت سخت تھی ترہ ترہ کے نشہ کرنے والے لوگ آتے تھے لڑتے تھے جگڑتے تھے اب اُتھ جگہ پہ جتنے بھی ڈاکٹرز تھے ان تمام کے تمام ڈاکٹرز کا نروس بریک ڈاؤن ہو رہا تھا ڈاکٹر ہربر نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ایک بریک لے لے تاکہ وہ دوبارہ سے فریش ہو کے اپنے کام پہ آئے اور وہ سموتلی اپنا کام کر سکے ڈاکٹر ہربر نے اگلے دن کی فلائٹ بک کی لیکن وہ صبح جاگ نہیں سکے ایسا ان کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا طویل سوئے ہوں انہوں نے اپنے تجربے کو ریکارڈ کیا اور اپنے تاثرات ایک وائس ریکارڈر میں ریکارڈ کر کے سنے اور انہیں اس چیز کا پتا چلا کہ اس وقت ان کی آواز میں تھکاوٹ پریشانی مایوسی اور فریسٹریشن شامل تھی ڈاکٹر ہربر دوبارہ سے اپنے کلینک میں واپس آئے اور آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام ڈاکٹرز بھی ایسا ہی برتاؤ کر رہے ہیں جیسا کہ نشہ کرنے والے لوگ کرتے ہیں اب اچمبے کی بات یہاں پہ یہ تھی کہ نشہ آور جو لوگ تھے وہ تو نشہ نہ ملنے کی وجہ سے بہیو کر رہے تھے لیکن ڈاکٹرز کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ کیوں پاگلوں کی طرح کا بہیو کر رہے تھے اس چیز کو ڈاکٹر ہربرڈ نے نام دیا برن آؤٹ برن آؤٹ ایک ایسی سچویشن کو کہتے ہیں جب آپ اپنی کریٹیویٹی اپنی موٹیویشن اپنی کام کرنے کی چاہت کو کھو بیٹھتے ہیں اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا یہ ہفتوں مہینوں میں ہوتا ہے کہ آپ کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا آپ کا صوبہ اٹھنے کو دل نہیں کرتا بس آپ ایک روٹین فالو کر رہے ہوتے ہیں نام آؤٹ کی پانچ سٹیجز ہوتی ہے جس میں پہلی سٹیج کو کہتے ہیں ہنیمون سٹیج ہنیمون سٹیج ایک ایسی سٹیج کو کہتے ہیں جس میں آپ نئے نئے آپ نے جوب سٹارٹ کی ہوتی ہے آپ نئے نئے دوست بنا رہے ہوتے ہو ورلک کلچر کو آپ سمجھ رہے ہوتی ہو آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے آپ موٹیویٹیڈ ہوتی ہو آپ کا دل کرتا ہے کہ بس جی میں چھول ہوں آسمان سیکنڈ سٹیج کو ہم کہتے ہیں آن سائٹ آف سٹریس یہ ایسا منحلہ ہوتا ہے جب آپ پہ پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو اوور ٹائم کام کرنا پڑتا ہے آپ کو ڈیڈ ڈائن میٹس کرنی پڑتی ہے اب آپ کو ایفرٹ لگانا پڑتا ہے اس صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پرسنل لائف افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کو ہلکی ہلکی سی سٹریس رہتی ہے لیکن آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کام کو کل لیتے ہیں اس کے بعد ہماری سٹریس بڑھتی چلی جاتی ہے پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہے پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس سٹیج کو ہم لوگ برن آؤٹ سٹیج کی تیسری سٹیج کہتے ہیں جو کہ ہے کرونک سٹریس کچھ مہینوں کے بعد ہم فور سٹیج میں آتے ہیں جس میں کرونک سٹریس اب برن آؤٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے یہ ہنیمون فیس سے بلکل الٹا ہوتا ہے کوئی خوشی نہیں ہماری ساری کی ساری موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہماری کریٹیوٹی پروڈکٹیوٹی بلکل ختم ہو جاتی ہے ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے بس ایک ڈیلی روٹین فالو کرتے ہیں جب یہ ایک معاملہ کافی ہفتوں تک پہنچ جائے تو اسے ہم لوگ برن آؤٹ کی پانچوی سٹیج کہتے ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں ہیبیچویل برن آؤٹ ہیبیچویل برن آؤٹ ایک سیریس سچویشن ہے ہم میں سے کئی لوگ اس میں فسے ہوئے ہیں اور مزہ کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہماری صحت اس چیز کی وجہ سے کتنی خراب ہو رہی ہے جہاں پہ پاکستان میں لوگ برن آؤٹ کو سیمپل سٹریس مانتے ہیں جبکہ یہ ایک الگ فیلڈ ہے اور اس کی ٹویٹمنٹ بھی الگ ہے اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ ہم برن آؤٹ ہیں سائیکولوجس کے مطابق اگر یہ کچھ سمٹمز ہمیں ہو رہے ہیں تو ہم برن آؤٹ ہیں جس میں پہلا سمٹم ہے لیک آف موٹیویشن اگر ہمارا کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا اگر ہم موٹیویٹ نہیں ہیں اپنے کام کے لئے اپنے جوب کے لئے تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ برن آؤٹ ہیں اس ریڈ ایٹ یوزر کے مطابق وہ ایک آئی ٹی گریجویٹ ہے اور کئی سال سے جوب ٹرائی کر رہا ہے شروع میں وہ چھوٹی موٹی جوب کرتا تھا جو کہ تقریباً کوئی پانچ سے چھ مہینے کے لئے ہوتی تھی اور انہی جوب میں وہ اپنی موٹیویشن لوز کر دیتا تھا اور وہ اتنا بور ہو جاتا تھا کہ اسے جوب سوچ کرنے کا دل کرتا تھا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آتا تھا کہ میں یہ ایک جوب تیسے پینتیس سال تک کیسے کرو گا یہ ایک کومن سائن ہے برن آؤٹ ہونے کا جس کی وجہ سے موٹیویشن لوز ہو جاتی ہے اور انسان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا سیکنڈ سائن ہے فرسٹریشن اینڈ اگزاوشن ڈاکٹر ہربرڈ کی اگزیمپل سے جب ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر ہربرڈ نے جب اپنے آپ کو ریکارڈ کیا اور اس میں انہوں نے پایا کہ وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے پریشان ہے لیکن ایک اور بات جو ڈاکٹر ہربرڈ نے دیکھی کہ سیم ویسا ہی بہیوئر جو نشے والے لوگ کرتے تھے سیم ویسا ہی پڑھے لکھے ڈاکٹرز بھی کر رہے تھے اب یہاں پہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کیوں ایسا بہیو کر رہے تھے اور مریضوں کو تو ایک بات سمجھ جاتی کہ ان کو نشہ نہیں میر رہا اس وجہ سے وہ لوگ اس طرح کا بہیو کر رہے تھے لیکن ڈاکٹر ہربرڈ کہیں نہ کہیں پہ فرسٹریٹ ہو چکے تھے ایک ہی روٹین فالو کر کر کے ایک ہی طریقے سے چیزوں کو دیکھ دیکھے جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ڈاکٹرز بھی ویسا ہی بہیو کر رہے تھے جیسا کہ ان کے مریض کرتے ہیں اگلا سائن ہے پروکاسٹینیشن فائیو سیکنڈ رول بک کی آتھر میل روبنس کہتی ہیں اپنے ایک لیکچر میں انہوں نے عوام سے پوچھا کہ بتائیں جی کتنے لوگ پروکاسٹینیٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں نے ہاتھ بلند کر لیے انہوں نے کہا کہ پروکاسٹینیشن در حقیقت سستی کی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس بہت سے پی ایش ڈی انجینئر سیکسفل انٹرپنئر ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مہنتی ہوتے ہیں میل روبنس کے مطابق پروکاسٹینیشن کی ایک بڑی وجہ سٹریس کو ریلیس کرنا ہے ہمارا جسم تب ہی چیزوں کو کوئی نہیں کرتا سستی دکھاتا ہے جب ہمارا جسم برن آؤٹ ہوتا ہے نیکس سیمٹم ہے نگلیکٹنگ سرف کیر اگر آپ برن آؤٹ کی سچویشن میں ہیں تو آپ اپنی خود کی پرواہ کرنا چھوڑ دے گے آپ اپنے اوپر دھیان دینا توجہ دینا بند کر دیں گے آپ کا دل نہیں کرے گا ورک آؤٹ کرنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا ہیلتھی کھانے کو آپ کا دل نہیں کرے گا ووک پہ جانے کو آپ وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کو خوبصورت بناتی ہیں پیارا بناتی ہے جو آپ کی شخصیت اُبھارتی ہے جسے ہم لوگ پرسنل کیئر کہتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں آپ نہیں کرے گے یہ صرف ہم جیسے کومن لوگوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بریٹش فیملی کے پرنس ہیری کے ساتھ بھی ہوا تھا وہ اپنی بیزی لائف سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ وہ برن آؤٹ فیل کر رہے تھے انہوں نے اپنی سلف کیر کرنا بالکل نگلٹ کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی خراب ہونا شروع ہو گی تھی پھر انہوں نے اپنی سلف کیر کرنا شروع کی اور میڈیٹیشن اور واک جیسی چیزیں انہوں نے اپنی روٹین میں شامل کی جس سے وہ پوزٹیف فیل کر رہے ہیں دوستو یہاں پہ اب کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی برن آؤٹ ہیں لیکن اب اس کا سلوشن کیا ہے ہم کس طرح سے واپس اپنی اسی حالت میں آ سکتے ہیں جہاں پہ ہم خوش ہوں تو اس کا پہلا سلوشن ہے فرینشیپ ڈیفیشنسی فیمس فیزیشن ڈاکٹر رنگن نے اپنے ایک کلائنٹ سٹوڈ کی سٹوری شیئر کی انہوں نے کہا کہ سٹوڈ بہت اچھا انسان تھا بہت کامیاب تھا بہت زیادہ پیسے کمارا تھا اس کے بعد دنیا کی تمام کی تمام وہ چیزیں تھی جو کہ ایک عام انسان ویش کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کا دل نہیں کرتا تھا باہر نکرنے کو ان کا دل نہیں کرتا کام پہ جانے کو وہ تمام کا تمام دن اپنے بیڈ پہ گزار دیتے تھے آٹو موڈ پہ کاروبار تھا ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا تو ڈاکٹر رنگن نے ان کی تمام کی تمام سچویشن سنی پرسکپشن میں ایک میڈیسین لکھے دی جو تھی سپینڈ ٹائم ویڈ یور فیڈ اس کے بعد سٹویورڈ نے ہر ونسڈے کے ونسڈے اپنے دوستوں کے ساتھ فوٹبول کھیلنا شروع کیا اور سٹویورڈ کچھ عرصے بعد موٹیویٹیڈ ہو گیا انرجیٹک ہو گیا اور اپنی لائف میں واپس آ گیا دوسرا سلوشن ہے فالو یور ہو بھی ڈاکٹر رنگن نے اپنے پارکاست میں اپنے ایک اور کلائنٹ کے بارے میں بتایا وہ ایک میریڈ انسان تھا دنیا جہان کی نیمتیں اس کے پاس تھی بڑی گاری بڑا کاروبار سب کچھ تھا لیکن وہ فسٹریٹ تھا وہ گھر آتے سار لڑتا تھا بیگم کے ساتھ جھگڑتا تھا گسے میں رہتا تھا چرچڑا رہتا تھا تو اس کی بیگم اپنے شہر کے ساتھ ڈاکٹر رنگن کے پاس ملنے آئی تو ڈاکٹر رنگن نے اسے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہوبی ہے تو اس نے کہا نہیں اب تو میرے پاس یہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں کوئی ہوبی فالو کروں ہاں بچپن میں میں ٹرین سے کھیلا کرتا تھا تو ڈاکٹر رنگن نے کہا کہ تم دوبارہ سے ٹرین لے لو اور اس ٹرین سے کھیلا کرو اب وہ جو پیشنٹ تھا وہ بڑا حیران ہوگا کہ یار یہ ڈاکٹر نے مجھے کیا مشورہ دیا کہ میں بچہ ہوں کیا میں چھوٹا ہوں جو میں ٹرین کے ساتھ کھیلوں برحال اس نے ڈاکٹر کی بات مان لی اور وہ شخص کام پہ آنے کے بعد ایک گھنٹہ اپنی ٹرین کے ساتھ کھیلتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا کچھ عرصے بعد اس کی بیگم کا ڈاکٹر رنگن کو فون آیا اور اس نے ڈاکٹر رنگن کا شکریہ ادا کیا کہ میرا شوہر اب بالکل ٹھیک ہے بالکل فریش رہتا ہے انرجیٹک رہتا ہے بیوی بچوں سے بھی پیار کرتا ہے اور اب سب کوئی ٹھیک ہو گیا ہے دوستو لاس پوائنٹ ہے دیکھیں اگر ہم لوگ سکیجول سے زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی بہت اچھی گزرتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں لا آف ڈیمنیشنگ ریٹرن کے مطابق اگر ہم لوگ مسلسل کام کرتے چلے جائے گے تو ہماری پروڈکٹیوٹی کریٹیوٹی کم ہوتی جائے گی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے چار گھنٹے مسلسل کام کیے تو پانچے گھنٹے میں ہماری پروڈکٹیوٹی کریٹیوٹی اتنی ہی ہوگی جتنی پہلے گھنٹے بھی تھی ایسا نہیں ہوتا ہمیں بریک چاہیے ہوتی اگر ہم لوگ چار گھنٹے پانچ گھنٹے کا کام کرنے کے بعد ایک گھنٹہ بریک لے لیں یا ایک گھنٹے اپنے ہوبی پر کام کر لیں یا ایک گھنٹہ کسی دوست کے پاس چلے جائے یا ایک گھنٹہ وہ چیز کریں جس میں ہم خوش ہے اور اس کے بعد دوبارہ واپس آکے اپنے اسی کام پہ فوکس کریں تو یقین مانے پروڈکٹیوٹی کریٹیوٹی زیادہ ہوگی کیونکہ وہ تمام کے تمام لوگ جو اپنی زندگی کو خوشی سے جیتے ہیں ہیپی لی گزارتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ لوگ سکیجول فالو کرتے ہیں اور ان سکیجول میں انہوں نے اپنے خوشی کا پورشن بھی رکھا ہوتا ہے دوستو اگر آپ مایوسیوں میں گھیرے ہوئے ہیں اور آپ کو پرشانیوں نے جھکڑا ہوا ہے اور اگر آپ میری مدد لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کہ نمبر پہ آن لائن اپائنمنٹ بک کریں اور آپ لوگ میرے ساتھ ون ٹو ون آن لائن سیشن بک کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے جو آج آپ کو سکھایا ہے یہ تمام کے تمام باتیں آپ کے سکرین پہ شو ہو رہی ہوگی آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے اس کا سکرین شوٹ لے اور اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کی مدد کس طرح سے ہو سکتی ہے اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ساتھ دبائیے بیل کے آئیکنڈ کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل